گھر کی کافی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو اگر ہم time to time set نہ کریں اور organize کر کے نہ رکھیں تو وہ اتنا زیادہ complicated ہو جاتا ہے ان کو سنبھالنا ان کو use کرنا تو بہت زیادہ mess ہو جاتا ہے اور چیزوں کو use کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے سو آج کی ویڈیو میں میں آپ سے کچھ ایسی چھوڑ چھوڑی tips شیئر کروں گی کہ کس طرح سے میں اپنی چیزوں کو organize کر کے رکھتی ہوں کہ جس سے آپ اپنی space بھی بچا سکتے ہیں تو اگر آپ ان tips کو follow کرتے ہیں تو آپ کے لیے چیزوں کو manage کرنا بہت زیادہ easy ہو جائے گا آپ کا time بچ جائے گا اور آپ کی space بھی بہت زیادہ بچ جائے گی سو without skipping let's get into the video السلام علیکم welcome to my channel miss sk hacks سو پہلی tip میری ہے یہاں پہ socks related کیونکہ socks ہم ایسی پھینک دیتی ہیں اور یہ کافی زیادہ mess بھی ہو جاتا ہے اس طرح سے اور most of the time ہوتا کیا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ pair گھم ہو جاتا ہے سیدھر ادھر ہو جاتا ہے اور ہمیں بعد میں ملتا ہی نہیں ہے سو یہاں پہ دیکھیں میں کس طرح سے socks کو رکھتی ہوں جو دونوں pairs ہیں آپ نے ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے رکھ لینا ہے جیسے کہ میں نے رکھا ہے پھر ان کو آپ نے اس طرح سے fold کر لینا ہے آپ دھیان سے دیکھتے جائیں کہ کس طرح سے میں fold کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے fold لگا لینا ہے آپ نے اور یہ جو اوپر والا اس کا ایک حصہ ہے ایک socks کا وہ آپ نے پیچھے کی طرف fold کر لینا ہے اور جو ایک socks کا ہے وہ آپ نے اس کے اندر کی طرف اس طرح سے fold کر لینا ہے کہ وہ جو fold کیا ہوا پہلے حصہ تھا وہ اس کے اندر آ جائے تو دونوں socks آپ کے بلکل secure ہو گئی ہیں تو آپ ان کو جہاں بھی رکھیں تو یہ ان میں سے آپ کے pairs گھم نہیں ہوں کہ بلکل secure رہیں گی آپ کی socks تو یہ tip تو بہت کمال کی ہے تو ساری socks جو ہے نا یہ آپ نے اپنی ساری کی ساری اس طرح سے رکھ لینا ہے اور یہ دوسرا طریقہ میں یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ بتا رہی ہوں ایک وہ پہلا طریقہ تھا اور دوسرا یہ طریقہ ہے کہ اس طرح سے نا L شیپ میں آپ نے اپنی دونوں pairs جو ہے نا socks کے وہ رکھ لینا ہے تو ایک socks جو ہے نا وہ اس طرح سے آپ نے fold کر لینا ہے اور سیکنڈ جو socks ہے نا وہ پاؤں والی جو side ہے وہ آپ نے نیچے سے اس طرح سے fold کر لینا ہے اور دوبارہ سے وہی end پہ آپ نے ویسے کرنا ہے جو ہے اس کا ایک side سے آپ نے سارا کا سارا جو ہے اس کے اندر کر لینا ہے آپ نے fold کر لینا ہے تو اس طرح سے آپ کے جتنے بھی socks ہیں وہ ساری کی ساری آپ نے اس طریقے سے رکھنی ہے تو آپ کی socks کبھی بھی غم نہیں ہوں گی سو جیسے اب موسم چینج ہوتا ہے ونٹرز ختم ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں ان کو ان کی جگہ پر رکھنا ہوتا ہے تو آپ ان کو جہاں مرضی رکھیں آپ کے socks کبھی بھی غم نہیں ہوں گی اور نیکسٹ یہ کہ ان کو رکھنے کے لیے نہ کوئی organizer چاہیے ہوتا ہے تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں کہ میں نے پہلی بھی اپنی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے کہ میں یہاں پہ as a organizer یہ جو green tea کے boxes ہوتے ہیں یہ بڑے کام کے ہوتے ہیں آپ اپنی مرضی سے جو چاہیں اس سے organizer بنا سکتے ہیں میں پہلے بھی اپنی ویڈیو میں اس سے کافی سارے organizer بنا چکی ہوں سو آپ اپنی مرضی سے جو بھی چیزیں آپ رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھنے میں بہت پیارے لگتے ہیں آپ کی چیزیں بہت organize لگتی ہیں اور جی نیکسٹ ٹپ ہے یہاں پہ جو ہمارے جنٹس یہ زاربند use کرتے ہیں اپنے کپڑوں میں تو most of the time ہوتا گیا ہے کہ ہم جو ہے نا ایسی ہی رکھ دیتے ہیں تو یہ ان کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے سارے ایک دوسرے میں اٹک جاتے ہیں تو ان کو بھی اگر آپ organize کر کے رکھیں تو آپ کی time کی بھی بچت ہوگی آپ easily ان کو use کر سکیں گے تو آپ نے اس طرح سے اس کو organize کر کے رکھنا ہے کہ ایسے ہاتھ پہ آپ نے لپیٹتے ہوئے اور جب end پہ تھوڑا سا بلکل بچ جائے تو دوسری سائیڈ پہ آپ نے اس کو اس طریقے سے جیسے میں کر رہی ہوں یہاں اس طریقے سے آپ نے ایسے fold کر لینا ہے اور تھوڑا سا بس نوٹ بھی نہیں لگا نہیں تھوڑا سا اس طرح سے کہ یہ بالکل نکلے نائس سے تو جتنے بھی ہیں آپ کی یہ سارے جنٹس کی ازار بند ہوتی ہیں تو یہ daily basis پہ use ہو رہے ہوتی ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک نکالتے ہیں تو پھر جو ہے وہ پھس جاتا ہے اس کے اندر کافی میس ہو جاتا ہے تو جب آپ اس طرح سے organize کر کے رکھیں گے تو easily use کر لیں گے تو آپ کی مرضی ہے پھر اس کے بعد آپ اپنی الماری میں جس طرح سے رکھیں آپ کوئی اس کی basket بنا لیں یا پھر آپ کوئی اور organizer جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ اس میں رکھ لیں تو اس سے میس نہیں ہوگا اور آپ دیکھیں دیکھنے میں بھی کتنا زیادہ organize لگ رہا ہے تو ان چھوڑ چھوڑی tips کو follow کر کے آپ اپنے زندگی بہت زیادہ آسان بنا سکتے ہیں ایزی بنا سکتے ہیں آپ نے time کی budget کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی space کی بھی budget کر سکتے ہیں تو بس کوشش کیا کریں کہ اپنے گھر کو ہر time آپ organize رکھا کریں اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو organize کرنا سیکھیں اور اپنے وقت کی budget کریں اور i hope so آپ کے لئے میری ویڈیو useful رہی ہوگی اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو like اور share بھی کریں اور چینل کو بھی ضرور subscribe کر لیں اپنے دھیر صرف خیال رکھیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں بائے بائے اللہ حافظ موسیقی موسیقی